اسلام علیکم ایم محمد حسان حاشمی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی پارٹ ون بک کے موسٹ ایمپورٹنڈ لانگ کویسٹنز کے اوپر تو میری گزارش ہے ان تمام سٹوڈنٹس اور ٹیچر سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کون کون سے لانگ کویسٹنز اس کتاب میں بہت اہم ہیں اور جن کو پریپیر کر کے آپ میکسیمم مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس چیپٹر میں سے کتنے لانگ کویسٹنز پہلے آتے رہے ہیں یا آنے کے چانسز موجود ہیں اگر ہم بات کریں تو پارٹ ون کی کتاب میں ٹوٹل صرف پانچ ہی چیپٹرز ہیں جن میں لانگ کویسٹنز موجود ہیں اور بورڈ کے پیپر میں یہی وہ چیپٹرز ہیں جہاں سے لانگ کویسٹنز ریپیٹ ہوتے رہے ہیں چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ٹو چیپٹر نمبر تھری چیپٹر نمبر فائیو اور چیپٹر نمبر سکس اب ہم بات کریں گے کس چیپٹر میں کتنے لانگ کویسٹنز ہیں اگر ہم بات کریں تو چیپٹر نمبر ون میں ٹوٹل لانگ کویسٹنز کی تعداد ہے سکس میں لانگ کوئیسٹنز کی تعداد ہے 5 اور سب سے زیادہ لانگ کوئیسٹنز وہ چپٹر نمبر 5 میں ہیں اور ٹوٹل ہیں 8 چپٹر نمبر 6 میں بھی چار لانگ کوئیسٹنز ہیں تو ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس جو لانگ کوئیسٹنز کی تعداد بنتی ہے پارٹ 1 کی بک کے اندر وہ 27 کے راؤنڈ باؤٹ بنتی ہے لیکن ویڈیو کے آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اتنے زیادہ لانگ کوئیسٹنز کو پرپیئر نہ کریں نہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آپ اس سے آدھے لانگ کوئیسٹنز کو پرپیئر کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 1 میں جو لانگ کوئیسٹنز ہیں وہ کون کون سے ہیں چپٹر نمبر 1 میں پہلا لانگ کوئیسٹنز انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اس کے رول اور اس کی امپورٹنز آپ لوگوں نے ضرور لکھنی ہے اب اس کے بعد دوسرا جو لانگ لانگ کوئیسٹن ہے وہ ہے ڈیفائن کمپیوٹر ایکسپلین ڈیفرینٹ پارٹس آف کمپیوٹرین ڈیٹیل یہ بھی موسٹ ایمپورٹن لانگ کوئیسٹن ہے اور اس میں سٹوریج ڈیوائسیز تک آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ لکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لانگ کوئیسٹن ہے سافٹ ویر اور اس کی ٹائپس جہاں پہ آپ لوگوں کو پیکج سافٹ ویر کی اگزیمپلز ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں وہاں تک یہ لانگ کوئیسٹن چلے گا فورٹس لانگ کوئیسٹن جو اس شپٹر میں ہے وہ ہے سورس ڈیٹا ڈیوائسیز اور کچھ سورس ڈیٹا ڈیوائسیز کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے موسٹلی فور ڈیوائسیز کے اوپر ڈیٹیل لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے سو آپ لوگوں نے اس لانگ کوئیسٹن میں سورس ڈیٹا ڈیوائس کی دیفینیشن اور سمارٹ پچھلے سالوں میں امپیکٹ اور نان امپیکٹ پرنٹر اور ان کی ٹائپس ریپیٹیڈلی بہت دفعہ لانگ کوئیسٹن آیا اس لیے میری ریکیمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان دونوں لانگ کوئیسٹن کو بھی لازمی طور پر پریپیر کریں تاکہ آپ لوگوں کے کہیں سے بھی مارکس کسی حوالے سے بھی نہ کٹیں اب بات کرتے ہیں پریورٹی اور رینکنگ کی کہ کون سا لانگ کوئیسٹن موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور کس کو آپ لوگوں نے لازمی طور پر پریپیر کرنا ہے اس چپٹر کے اندر یاد رکھیے گا یہ جس سیکوینس کے ساتھ لانگ کوئیسٹن لکھے ہوئے ہیں اسی سیکوینس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو پریپیر کرنا ہے مطلب سب سے زیادہ فوکس آپ نے اوپر والے جو چار لانگ کوئیسٹن ہیں ان کے اوپر رکھنا ہے اور آخری جو دو لانگ کوئیسٹن ہیں ان کو بھی آپ لوگ تیار ضرور کریں کیونکہ پچھلے سالوں میں یہ ریپیٹیڈلی لانگ کوئیسٹن پیپر میں آتے رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ لانگ کوئیسٹن وہ انفرمیشن ٹکنالوجی پھر کمپیوٹر پھر سافٹ ویر پھر سورس ٹیٹا انٹی ڈیوائس پھر ایمپیکٹ اور پھر نان ایمپیکٹ پرنٹرز بترتیب پیپرز میں آتے رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی طرف چپٹر نمبر ٹو میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ لانگ کوئیسٹن سب سے زیادہ دفعہ پیپر میں آیا ہے وہ پہلا لانگ کوئیسٹن ہے جس کا نام آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے with a name of network models اس کی فردر تین ٹائپس آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ایک client server ایک peer to peer اور تھرڈ ٹائپ ہے hybrid model hybrid model جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ لانگ کوئیسٹن آپ نے لکھنا ہے اس میں ڈائیگرام بنانے کی آپ کو ضرورت ہرگز نہیں ہوتی اس کے بعد اگلا long question ہے network topology اور بعض اوقات کہا جاتا ہے دو topologies کے اوپر نوٹ لکھیں بعض اوقات تین topologies کے اوپر نوٹ لکھیں کون سی ہوتی ہیں ان کے مطلق ہمیں نہیں پتا سو اس کا بہتر solution یہ ہے کہ آپ پانچوں کی پانچوں topologies کو یاد رکھیں لیکن سب سے ہم بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے ڈائیگرام اور advantages اور disadvantages بھی topology کے ساتھ لازمی لکھنا ہوگتا ہے سو اگر آپ لوگوں کو اس long question کو briefly understand کرنا ہے تو آپ لوگوں نے playlist میں جانا ہے اور first year کے second chapter کو لازمی طور پر سنیے گا third long question ہے computer network اور تین networks آپ کی کتاب میں موجود ہیں local area network metropolitan area network اور wide area network آپ نے ان کو بھی detail کے ساتھ لکھنا ہے مطلب اس میں tabular farm کے اندر جو bullets ہیں جسٹ وہ required نہیں ہے مطلب ساری ڈیٹیل میں advantages disadvantages disadvantages وہ سارا کچھ اس میں لکھیں گے fourth long question ہے OSI model اور اس کی کچھ layers کے اوپر بعض اوقات آپ لوگوں کو note لکھنے کے لیے آتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو گجرہ والا board میں یہ long question صرف short questions کی فارم میں آتا ہے یہ long question as usual کبھی آیا نہیں ہے لیکن آپ لوگ اگر اس long question کو prepare کر لیتے ہیں تو آپ کے یہاں سے short questions بھی اور mcqs بھی secure ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے اس کو long questions کی category میں ڈالا ہے اگر بات کریں اب اس کی priority اور ranking کے اوپر تو جس ترتیب سے یہ questions لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے ان long questions کو prepare کرنا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں chapter number three کی جس میں پانچ total long questions ہیں پہلا long question ہے data communication اور اس کے فردر جو parts ہیں ان کو آپ لوگوں نے one by one detail کے ساتھ لکھنا ہے یاد رکھئے گا یہ long question جہاں پہ encoder اور decoder کی definitions جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں تک یہ long question چلے گا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں second long question کی جو ہے data transmission modes اس کی فردر تین types ہیں جہاں پہ full transmission mode ختم ہوتا ہے اس کی examples ختم ہوتی ہیں وہاں تک آپ لوگوں نے یہ long question دکھنا ہے اور یاد رکھئے گا اس میں بھی ڈائیگرامز لازمی طور پہ بنائیے گا third long question اس میں ہے guided media اور اس کی different types کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے یہ long question بھی almost 3 types کے اوپر مشتمل ہے اور اس کی تیسری جو type ہے وہ ہے fiber optic اس کے جو advantages اور disadvantages ہیں وہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے fourth long question ہے unguided media اس کی فردر تین types ہیں اور یہ تینوں types آپ لوگوں نے detail کے ساتھ پڑھنی بھی ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے آخری long question modem اور اس کی further types اور اس کے uses آپ نے لازمی طور پہ لکھنے ہیں اب یہ پانچوں long questions کی اگر میں ranking کی بات کروں تو اس میں question number one کو priority پہ رکھا جائے گا پہلے نمبر پہ question number two کو second number پہ اور question number five کو third number پہ رکھا جائے گا جبکہ question number three اور fourth وہ respectively modem سے نیچے آئیں گے اب ہم بات کرتے ہیں chapter number five کی جو سب سے بڑا chapter اور جس میں سے سب سے زیادہ paper پر آپ لوگوں کو آتا ہے اس میں total long questions کی تعداد آٹھ ہے جو respectively screen کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں پہلا long question ہے پہلے ہی پیج پہ computer architecture one human architecture کو آپ نے detail کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے اس میں جہاں پہ بس inter connection والا topic ختم ہوتا ہے وہاں تک آپ لوگوں نے یہ long question لکھنا ہوتا ہے second long question جو ایک دفعہ board کے پیپر میں آیا ہے cpu اور اس کے parts کے اوپر نوٹ لکھنا یہ چھوٹا سا ایک long question ہے جو almost control unit کے جہاں پہ bullets ختم ہوتے ہیں اور اس کی explanation ختم ہوتی ہے اس کی responsibilities ختم ہوتی ہیں وہاں تک یہ long question چلتا ہے اس کے بعد تیسرا جو question ہے وہ ہے memory اور اس کی further دونوں types random access memory اور read only memory لیکن اس میں یاد رکھے گا آپ نے bulleted farm کے اندر جو table بنا ہوا ہے وہ نہیں لکھنا آپ لوگوں نے detail کے ساتھ اس کی جو اس کی types ہیں وہ ساری کی ساری آپ لوگوں نے لکھنی ہے بعض اوقات صرف اور صرف ram کے اوپر نوٹ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بعض اوقات rom کے اوپر نوٹ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے so میری recommendation یہ ہے کہ آپ دونوں ہی prepare کر لیں اس کے بعد اگلا long question ہے define computer bus explain different types of buses in detail تو اس میں پہلے آپ لوگوں نے categorize کرنا ہے کہ computer bus کی دو types ہوتی ہیں system bus اور expansion bus پھر system bus کی آگے further 3 types ہیں data bus address bus اور control bus so جہاں پہ control bus ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ لوگوں نے یہ long question لکھنا ہے next جو long question ہے وہ ہے fetch decode execute cycle اور اس میں diagrams ضرور آپ لوگوں نے بنانی ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس کو بھی آپ لوگ لازمی طور پہ prepare کرنے ہیں اس کے بعد next long question اس chapter میں ہے computer port اور اس کی further 3 types آپ لوگوں کی کتاب میں موجود ہیں serial parallel اور usb ports تو آپ لوگوں نے detail میں اس کو بھی prepare کرنا ہے اس کے بعد next long question ہے computer program اور programming languages کے اوپر note لکھنا ہوتا ہے so اس میں آپ نے computer program کی definition لکھنے کے بعد programming languages میں high level language اور low level language پھر low level language کی further جو دونوں types ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے detail کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے اور high level language کی جو examples ہیں ان کو بھی لازمی طور پہ لکھئے گا اس کے بعد next long question ہے language translator اور اس کو language processor بھی کہا جاتا ہے so اگر آپ کو language translator یا language processor question آتا ہے تو اس میں confuse نہیں ہونا آپ نے اب further اس کی بھی 3 types آ گئیں compiler interpreter اور assembler so 3 types کے اوپر آپ نے note لکھنا ہے اب اگر اس کی priority کی بات کی جائے تو computer architecture سب سے اوپر long question بنتا ہے دوسرے نمبر پہ long question ہے computer program تیسرے نمبر پہ ہے language translator یا processor پھر اس کے بعد long question ہے computer bus اس کے بعد memory اس کے بعد fetch decode execute cycle اس کے بعد CPU اور سب سے end پہ computer port so اس ترتیب سے آپ لوگوں نے long questions کو prepare کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں چپٹر نمبر 6 کی جانے چپٹر نمبر 6 میں پہلا جو long question ہے وہ پہلے ہی page پہ آپ کو نظر آئے گا یہ ہے computer virus اور ساتھ ہی لکھا ہوگا causes of spreading virus so اس long question میں سب سے اہم جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کو لکھنے کی طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے computer virus کی definition لکھنی ہے پھر at least two damages لکھنے ہیں computer virus کیسے computer کو damage کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے causes لکھنے ہیں جو چار causes آپ لوگوں کی کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں as it is آپ نے لکھنے ہیں اور سب سے end پہ آپ نے لکھنا ہے activation of virus so یہ ساری چیزیں لکھنے سے 8 نمبر آپ کو پورے ملیں گے otherwise آپ کے marks کی کٹھوتی ہوگی اس کے بعد next long question ہے computer virus اور اس کی جو types ہیں ان کے اوپر note لکھنا تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے computer virus کی definition لکھنی ہے then آپ نے damages لکھنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے activation of virus لکھنا ہے اور end پہ آپ نے types لکھنی ہے آپ کی کتاب میں 5 virus کی types ہیں وہ 5وں کی 5وں آپ لوگوں نے لکھنی ہے جہاں پہ red law virus ختم ہوتا ہے وہاں تک آپ یہ long question کریں اس کے بعد next long question ہے data security threat بعض اوقات security threat کے نام سے بھی یہ question آتا ہے اور اس کے solutions لکھنے ہوتے ہیں so اس کے 6 solutions آپ کی کتاب میں موجود ہیں دو threats ہیں intentional اور unintentional so آپ لوگوں نے پہلے security threat کی definition پھر intentional پھر unintentional اور پھر اس کے بعد respectively اس کے solutions کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد جو long question ہے وہ ہے data backup آپ نے اس کا purpose بھی لکھنا ہے اس کی types بھی لکھنی ہے اور یہ بھی لکھنا ہے کہ کن devices کے اندر data کو backup کے طور پر رکھا جا سکتا ہے so detail کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ سارا long question prepare کرنا ہے اب اگر ranking کی بات کی جائے تو جس ترتیب سے یہ long questions لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے یہ long questions کو prepare کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے long questions میرے experience کے مطابق بہت اہم ہے اور کچھ senior teachers کے ساتھ بھی مشاورت کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کون سے long questions prepare کر کے آپ maximum mark sustain کر سکتے ہیں اب ظاہر ہے 27 کے لگ بگ long questions آپ کی کتاب میں بنتے ہیں تو اتنے long questions prepare کرنے کی بجائے میں کیوں نہ آپ کو تھوڑے long questions بتا کے maximum marks attain کرنے کا طریقہ بتا دوں اب اس میں سب سے اہم چیز جو ذہن میں رکھئے گا میں آپ لوگوں کو اس میں شارٹ کروا رہا ہوں کچھ چیزیں آپ ان کو بھی اسی طریقے سے اگر اچھے طریقے سے prepare کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے marks آئیں گے آپ لوگوں نے long questions آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں صرف اور صرف 3 out of 5 so اگر آپ chapter number 2 3 اور 6 صرف ان 3 chapters کو prepare کر لیتے ہیں تو یہ total long questions جو ان 3 chapters میں ہیں وہ بنتے ہیں 13 total long questions تھے 27 جو کتاب میں موجود ہیں round off کر لیں 30 ہو سکتے ہیں اور ان میں سے صرف اگر آپ chapter number 2 3 اور 6 بہت اچھے طریقے سے prepare کر لیں تو long questions کی تعداد رہ جاتی ہے 13 مطلب half long questions آپ لوگوں کے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اب 13 long questions اگر آپ prepare کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تینوں کے تینوں long questions کو paper میں attempt کر پائیں گے لیکن جو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے والے students ہیں اوپر والے جو چار long questions ہیں وہ تو لازمی prepare کریں اور chapter number 5 میں بھی اوپر والے 2 long questions اور آخر والے 2 long questions وہ بھی لازمی prepare کریے گا مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو کامیاب کرے اور بہت اچھے numbers حاصل کرنے کی توفیق دے جب آپ لوگوں کا result آئے تو اپنے marks مجھے ضرور بتائیے گا اور آئندہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو short questions کے مطلق بھی میں آگاہ کر سکوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ ہم سب کا حامیو ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی